تقریباً دو گھنٹے جاری رہی ہے اور یہ میری ان کے ساتھ تیسری ملاقات ہوئی ہے اکتوبر دوہزار انیس میں دفتر خارجہ میں تشریف لائے اور ہمارے مذاکرات ہوئے پھر پیشرفت ہوئی اور فروری دوہزار بیس میں دوہا میں ایک امن معاہدے کی طرف امریکہ اور طالبان آگے بڑھے اور آج اس کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے اس کو حتمی شکل دینے کے لیے ہماری یہ تیسری نشست تھی بہت دوستانہ محول میں اچھے محول میں ہم نے ایک دوسرے کا نکتہ نظر سنا اور پاکستان کا موقف مجھے پیش کرنے کا موقع ملا مجھے یہ جان کر اور سن کر بہت خوشی ہوئی کہ ایک جتنی ان کی قیادت ہے وہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کا کردار امن اور اشتاکام کے لیے بڑا مصبت رہا ہے وہ آج بھی شکر گزار ہیں کہ پاکستان نے اپنے دلوں کے اور گھروں کے دروازے افغانوں کے لیے جو کھولے اور مشکل حالات میں انہیں جو یہاں سولیات بہم پہنچائیں اس کے لیے وہ اس کے مطرف بھی ہیں اور شکر گزار بھی ہیں وہ اس بات پر قائل ہیں اور انہیں خوشی ہے کہ اکتالی سال کی جد و جہود کے بعد دنیا اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ واحد راستہ آگے بڑھنے کا مذاکرات ہیں اور ایک سیاسی حل ہے اگر کوئی عسکری حل نکل نہ ہوتا تو اکتالی سال میں نکل چکا ہوتا اور یہ پاکستان کی درینہ خواہش تھی اور انہوں نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا کہ جب اس پر لوگ توجہ نہیں دے دے تھے تو وزیراعظم عمران خان اس بات کے قائل تھے کہ یہی ایک راستہ ہے ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ اور پولیٹیکل سولوشن جو ہے وہ اخوانستان کے کانفرٹ کا ایک مستقل اور دیر پا حل اور واحد حل یہی ہے ہم اس پر قائل تھے اور قائل ہیں میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہم نے آہاتہ کیا کہ اکتوبر دوہزار انیس سے لے کر اب تک کیا پیشرفت ہوئی ہے کہا کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں اور ابھی بھی اگر کوئی پیچیت گیا ہیں تو وہ کیا ہیں اور ان کا حل کیسے نکل سکتا ہے ہم نے جو آپس میں توادہ خیال کیا اس سے میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ مستقبل قریب میں مشکلات کے باوجود اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سپوائلز موجود ہیں اس کے باوجود میں پر امید ہوں کہ راستہ نکل سکتا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ اس راستے کو ہموار کرنے کے لیے یہ ذہنی طور پر اور قلبی طور پر مجھے تیار اور آمادہ دکھائی دیتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ جو دوہا میں ہمارا امن کا مویدہ ہوا وہ اس کے پابند ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس پر منعاً عمل ہونا چاہیے وہ جو انہوں نے اپنا ارادہ کا اظہار کیا اور اس کاغذ پر تسخت کیے وہ اس کے آج بھی بابند تھیرے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ مشکلات تھیں وہ گفت و شنید سے ان کا حل نہیں کر سکتا ہے اور میری توقع ہے کہ یہ جو ہمارے مذاکرات ہوئے ہیں اس سے انشاءاللہ راستہ نکلے گا تو میں اختتام پر یہی کہنا چاہوں گا بہت اچھی خوصلہ افضاء اور پر امید نشستی اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے اور ہم اپنی منزل حاصل کر پائیں اور منزل کیا ہے ایک پر امن خوشحال مستحق مخوانستان پاکستان کی یہ خواہش ہے اور میرا ایک پیغام ہے افغانستان کی عوام اور وہاں کے باشندوں کے لیے پاکستان آپ کے لیے نیک ارادے رکھتا ہے ہمیں اس کا علم ہے کہ گاہے بگاہے آپ کے ذہنوں کو متاثر کیا جاتا ہے پر میں ایک مرتبہ پھر اس چیز کو دورانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کی بہتری چاہتے ہیں ہم آپ کے ملک کو متحد دیکھنا چاہتے ہیں ہم وہاں امن دیکھنا چاہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں امن و اشترکام سے اس خطے میں تجارت فروغ پائے گی روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے ہم مل کر غربت اور جو جس مفرسی سے ہم دو چار ہیں اس سے ہم اس پر غلبہ پا سکیں گے اور اپنے اور اپنے بچوں کے لیے ایک بہتر مستقبل بنا سکیں گے شکریہ ڈینکیو پرامن خوشحال اور مستحکم افغانستان پاکستان کی خواہش ہے پاکستان افغانستان کے عوام کے لیے نیک ارادے رکھتا ہے افغانی عوام کے ذہنوں کو متاثر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن ہم افغانستان کے عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ان کی بہتری چاہتے ہیں ان مذاکرات سے جو آج اسلام آباد میں ہوئے ہیں ان سے راستہ نکلے گا یہ بہت اچھی حاصل افضا اور پر امید نشست رہی ہے ایسا کہنا ہے وزیر خارجہ کا جو آج افغان طالبان کے وقت سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے